موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابی اجمعین اما بعد معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس مختصر پرگرام میں ہم بات کریں گے ایک بڑے اہم موضوع پر وہ موضوع ہے عفو درگزر کا جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس میں مختلف لوگوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے اور کبھی کبھی ناکشگوار حالات بھی پیش آتے ہیں ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ کبھی کبھی گستاخی کرتا ہے بتمیزی کرتا ہے یہاں تک کی گالی گلوچ پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک موقف تو یہ ہے کہ ہم گالی کا جواب گالی سے دیں بلکہ ایٹ کا جواب پتھر سے دیں آدمی یہ سوچتا ہے کہ سامنے والا اگر ہم کو برا بھلا کرتا ہے ہم کو گالی دے رہا ہے تو ہم خاموش اگر رہ جاتے ہیں تو گویا کہ ہم بزدل ہیں یہ اسی بات نہیں ہے یہاں ایک طرح سے انسان آزمائش میں ہوتا ہے گالی کا جواب گالی سے اگر وہ دیتا ہے تو اس کو یہ حق تو ضرور حاصل ہے لیکن افوت اور گزر اگر کرتا ہے تو یہ اس کے لئے زیادہ بہتر ہے وَجَزَاُوا سَيِّئَتٍ سَيِّئَتُمْ مِفْلُحَا یہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی تو ہے لیکن آگے ہے کہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَاجِرُوا اگر کوئی معاف کر دیتا ہے اور سلح آشتی کا راستہ اخجار کرتا ہے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے ایک مرتبہ حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس میں تھے ایک شخص آیا اور حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرا بھلا کہنے لگا حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے اس کی بات سنتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر کے مسکرا رہے تھے لیکن جب اس آدمی نے کچھ زیادہ ہی گرا بھلا کہا اور زیادہ ہی اول فول بکنے لگا حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں تو عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بعض باتوں کا جواب دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ حضرت عبو بکر نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا تو ناراض ہو گئے اور اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور مجلس سے چلے گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سب دیکھا تو آپ کو بہت تاجب ہوا پورا پیچھے پیچھے گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی وہ آدمی مجھ کو برابر برا بلا کہا رہا تھا آپ سن رہے تھے آپ مسکرا بھی رہے تھے لیکن جب میں نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے اور اٹھ کر کے چلے آئے کیا وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر جب تک آپ خاموش تھے تو آپ کی طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا آپ کی طرف سے جب تک آپ خاموش تھے لیکن جیسے ہی آپ نے جواب دیا تو شیطان چلا آیا شیطان بیچ میں آ گیا تو اس وجہ سے میں وہاں سے چلا آیا پھر آپ نے کہا کہ یا ابا بکر ثلاثن کلہن حقن تین باتیں سب کی سب پر حق ہیں ان میں سے پہلی بات آپ نے بتایا کہ مَا مِن عَبْدٍ ذُلِمَ بِمَضْلَمَةٍ فَيُغْزِي عَنْهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی زبادست مدد کرتا ہے تو دیکھئے اس حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا کہ اگر آدمی خاموش رہتا ہے تو وہ یہ نہ سنجھے کہ ہماری یہ خاموشی غلط ہے نہیں ایک فرشتہ جو اس کی طرف سے جواب دیتا رہتا ہے اور جیسے انسان خود جواب دینا شروع کرتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے شیطان آنے کا مطلب یہ گیا کہ اب وہاں بات پڑھے گی اور دونوں آدمیوں میں معاملہ اور تیزی سے آگے بڑھے گا لڑائی جگڑے کی نوبت پہنچ سکتی ہے مارپیر تک کی نوبت پہنچ سکتی ہے اس لئے کسی کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ خاموشی کی صورت اختیار کرنے میں یہ ہماری گزدلی ہے ایسی بات بالکل نہیں یہی بہادری ہے اور سمجھے کہ اللہ کی مدد ایسے ہی لوگوں کے لئے ہوتی ہے کہ دو آدمی جو گالی گلوچ کر رہے ہیں تو جتنا بھی اس کا گناہ ہے اس شخص پر ہوگا جس نے شروعات کی جب تک کی مظلوم شخص حد سے تجاوز نہ کرے جس آدمی نے گالی گلوچ کی شروعات کی تو سامنے والے نے جو جواب دیا اس کا بھی گناہ اسی شروعات کرنے والے کے اوپر ہوگا ہاں اگر وہ سامنے والے ظلم کرنے لگے یعنی اس نے جتنا کیا اس سے پڑھ کر کے اس نے جواب دیا تو وہ بھی اس گناہ میں شامل ہو جائے گا تو اس لئے افو درگزر کا راستہ اختیار کرنے میں آفیت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت دیکھئے آپ کے زندگی میں افو درگزر کی بے شمار مثالیں ملیں گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں سے ہمارے تعلقات اچھے رہیں اور معاشرہ ہمارا پاک سافر ہے خوشگوار ماحول رہے تو اس چیز کو اختیار کرنا ضروری ہے یہ ہمارے دین کی بھی تعلیم ہے اور اسی میں ہماری اور ہمارے سماج کی بھی بلائی ہے لہذا اس تعلیم پر خاص طور سے عمل کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ